اب سرسید احمد خان جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب پورا ایک انہوں نے یونیورسٹی بنا دی اتنا تعلیم کا نظام رائچ کر دیا مسلمانوں میں وہ چاہتے تھے کہ مسلمان پڑھیں اب ان کے کئی ایسے چاہنے والے ہیں یا علی گیرین آپ کو ملیں گے یا دوسرے لوگ ملیں گے وہ یہ کہیں گے نہیں صاحب سرسید جو تھے وہ تو عورتوں کی تعلیم چاہتے تھے کہ ہو لیکن ایسا نہیں ہے سرسید نے لاہور میں اپنے خطاب میں ایک جگہ خود ہی کہا اپنی سپیچ میں کہا کہ عورت جو ہے اس کو وہ تعلیم مطلب کسی بھی حال میں جو انگریز حکومت دلانا چاہتی ہے وہ بالکل بھی نہیں ملنے چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں عورت کو اس طرح کی تعلیم حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہ اب ہے نہ آگے آنے والے سو سال میں ہوگا یعنی کہ ہمارے ہاں عورت تعلیم حاصل کرنے کے لائق ان کے مطابق اگلے سو سال تک نہیں ہونے والی تھی تو وہ یہ چاہتے تھے وہ تعلیم تو دلانا چاہتے تھے لیکن مردوں کو ایون ان کو تو انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ عورتوں کو جو قرآن پڑھایا جاتا ہے اور وہ قرآن جو ہے وہ میننگ کے ساتھ پڑھانے کی جو بات ہوئی کہ اگر ان کو میننگ کے ساتھ پڑھانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے بھی سخت خلاف ہوں ان کو میننگ کے ساتھ قرآن بھی نہیں پڑھایا جا سکتا ہے ان کو جو ہے وہ صرف آپ مطلب وہ چاہتے تھے کہ عورت جو ہے وہ کسی طرح کی سمجھ بوچ کی طرف آگے نہ پڑھے اور ان کے جو دوست تھے وقار الملک خود انہوں نے بھی یہ کہا کہ صاحب یہ عورت جو ہے ایک ایک اس طرح کے زنانہ سکول میں جانا میرے خیال سے اس میں جانے سے ہزارہ درجہ بہتر ہے کہ ہمارے ہاں کی عورت جو ہے وہ جاہل رہے وہ پڑھے ہی نہیں اب صاحب یہ بھی سن لیجئے کہ سر سید عمد خان نے ایک دفعہ کسی کو خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ تم اگر اس طرح کی تعلیم حاصل کر کے یہ سوچ رہی ہو کہ تم جو ہو ہمارے ہاں انگریزوں کی طرح کوئی پارلیمانی نظام قائم ہو جائے گا جہاں عورت جو ہے وہ بحث میں حصہ لیتی ہے یا یہ کرتی ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا اور نہ وہ اگلے سو سال تک ہوگا اس لئے ہمارے ہاں عورت کو مرد سے بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہیے جو کہ اس کے لئے روزی کما کے لاتا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ یہ بنیاد اس کی کہاں سے پڑی تو یہ جو ہے یہ ہمارے ان تھنکرز کا سوچنا ہے جو اس زمانے میں جو یہ چاہتے تھے کہ صاحب جب انہوں نے ازباب بغاوت ہند لکھی یعنی کن وجہوں سے 1857 کی وار ہوئی انہوں نے جب یہ لکھا اس میں بھی انہوں نے ایک وجہ یہ لکھی کہ صاحب آپ کے جو آفیسلز ہیں آپ کے جو انگریز افسران ہیں وہ گاؤں گاؤں جاتے ہیں اور وہ عورتوں کے بارے میں عورتوں کو پڑھنے پر وہ کرتے ہیں عورتوں کے سکول قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح ہمارے لوگوں کو ورغلانی کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ صاحب یہ جو ہے یہ اچھی بات نہیں اس کی وجہ سے ہی ہمارے لوگوں نے اس پہ بہت احتراز کیا اب اس کا اثر آپ دیکھئے آپ اس طرح دیکھئے کہ سرسید احمد خان کے سب سے بڑے مخالف جو تھے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی سب سے زیادہ جو مخالفت ہے وہ اکبر الہبادی نے کی ہے کیونکہ سرسید احمد خان جو ہیں وہ انگریزوں کی مدد سے انگریز حکومت کی مدد سے ایک سکول قائم کرنا چاہتے تھے ایک یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے جو کہ مسلمانوں کو تعلیم دے اس بات کے سب سے زیادہ خلاف کون تھے ایک ایسے بیرسٹر صاحب جن کو نوکری جو ہے وہ انگریزوں نے دی تھی اور جنہوں نے اپنے بیٹے کو لندن پڑھنے بھیجا تھا اب صاحب اکبر الہبادی نے عورتوں کی تعلیم کے بارے میں کیا کہا یہاں پہ وہ بالکل سرسید احمد خان کے مخالف نہیں ہیں انہوں نے سرسید احمد خان کی ہاں میں ہاں ملائی ہے یہاں پہ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے ان سے جب بیگم نے اسکول ان سے تو بیگم نے بس اسکول کی ہی بات کی یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی تو اس طرح کہ انہوں نے شیر کہے اور مشہور ان کا قطع ہے بے پردہ کل ملی مجھے اکبر کی بیٹیاں میں نے کہا کہ خیرت قومی کو کیا ہوا تو اس میں وہ ہے کہ کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا یعنی کہ جو عورت اس زمانے میں جو کہ بے پردہ عورت موجود ہی نہیں ہوتی تھی اکہ دکہ بے پردہ عورتیں ہوتی ہوں گی ان کے بھی خلاف تھے اکبر الہبادی وہ یعنی چاہتے تھے کہ عورت کا پردہ ہٹے وہ یعنی چاہتے تھے کہ عورت کو تعلیم ملے ان کے کچھ ایسے بھی شیریں ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی عورت کو اگر تعلیم مل بھی جاتی ہے تو اس کا اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اببہ سے امہ جو ہیں اگر تعلیم یافتہ ہیں تو وہ ہمارے اببہ سے بس زبان درازی کر لیتی ہیں جھگڑا کر لیتی ہیں بس یہی ہوتا ہے انہوں نے ایک شیر اور کہا کہ صاحب یہ جو ہے وہ عورت جو ہے اگر تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو وہ اپنی ہی برات میں ناش نکلائک ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا ایک شیر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب عورت کو آپ تعلیم دلا تو دیجئے لیکن تعلیم دلا دیں گے تو بس وہ یہی ہوگا کہ تعلیم دینے کے آپ اس کی شادی اپنی مرضی سے نہیں کرا سکتے وہ گھر سے بھاگ جائے گی اس طرح کہ شیر کہے ہیں ہمارے ہاں لوگوں نے بڑی بے شرمی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے وہ شیر کہے ہیں عورت کی تعلیم کی زبردست مخالفت کی ہے اور یہ دیکھئے کہ کوئی بڑی تحریک کوئی بھی بڑی تحریک عورت کے حق میں یہ وہی زمانہ ہے جب ایک طرف حالی مجال سننسا جیسے نوول لکھ رہے ہیں تو حالی جو ہیں وہ مجال سننسا لکھ رہے ہیں اور دوسرے ڈپٹی نظیر احمد ہیں وہ عورتوں کی تعلیم کے لئے مختلف نوول لکھ رہے ہیں لیکن ان سب کا یہ ایک ماننا تھا کہ عورت جو ہے اس کی تعلیم جو ہو وہ صرف گھر میں ہو اور اس کو صرف دینی کتاب پڑھائی جائے مسئلہ مسائل کی کتاب پڑھائی جائے عورت اچھی وہی سمجھ جاتی تھی جو صرف دین کی کتاب پڑھے جو مذہب کی کتاب پڑھے دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے آلیا عورت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا یہی اثر ہوا اقبال کیا اقبال نے انگریزی تعلیم کی مخالفت جب کی تو انگریزی تعلیم کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو لڑکے نہیں نظر آئے انہوں نے کیا کہا انہوں نے اپنے ایک ذریفانہ قطعے میں لکھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھون لی فلاہ کی راہ روش مغربی ہے مد نظر وزہ مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظرینے گا یعنی آپ یہ دیکھئے یہ اقبال جس کو سب سے بڑا فلوسفر کہا جاتا ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا تھنکر کہا جاتا ہے وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہمارے ہاں عورتیں اب انگریزی تعلیم حاصل کرنے لگی ہیں اب تو جو ہے وہ سب کچھ بیڑا غرق ہونے والا ہے یہ ڈراما جو ہے کچھ نیا ہی سین دکھائے گا تو یہ ہے اقبال کے دور کی شاعری کی حقیقت جس میں آپ کو عورت اس طرح نظر آتی ہے